ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس سلیب بس ٹیکس بوکس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بوکس کو کیسے کور کریں کون سی ہیلپنگ بوکس یوز کریں اس حوالے سے کافی کنفیون کا شکار ہے اور ایم ڈی کیٹ کا سیزن قریب آ رہا ہے تو ہر سال کی طرح اس سال بھی سکیمر ایکٹیو ہو چکے ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انشاءاللہ بہت ہی ہیلپ فول ثابت ہوگی لازمی دیکھنا اور لائک اور شیئر بھی کر دینا سب سے پہلے سلیب بس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں پی ایم سی نے اس بات کو تو واضح کر دیا ہے کہ اس سال سلیب بس انانس کیا جائے گا اور امید ہی ہے کہ پی ایم سی اپنی ویب سیٹ پر نیکسٹ منت کو سلیب بس اپلوڈ کر دے گی تو سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم کون سا سلیب بس فالو کریں دیکھیں جو آپ کا لائک سلیب بس ہے وہ آپ کی آلموسٹ ایٹی پرسنٹ بوکس کو کور کر رہا ہے تو پی ایم سی جو نیو سلیب بس دے گی وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا کیونکہ پی ایم سی نے جو سلیب بس دینا ہے آپ کو وہ آپ کی بوکس سے ہی دینا ہے تو جو لائک سلیب بس ہے وہ تو ایٹی پرسنٹ بوکس کو پہلے ہی کور کر رہا ہے تو اگر کوئی چینجنگ بھی کی تو اس میں تھوڑی بہو چینجنگ ہوگی کچھ ٹاپک ایڈ کر دے جائیں گے یا کچھ ریموب کر دے جائیں گے تو آپ لوگ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں کہ کون سا سلیب بس فالو کریں پوری پوری بوکس کریں سمارٹ سلیب بس کریں یا پی ایم سی کا کامل سلیب بس کریں تو آپ لوگ پی ایم سی کے کامل سلیب بس کے مطابق اپنی پریپریشن کو جارے رکھیں پی ایم سی کا کامل سلیب بس اپنے سامنے رکھ کے اپنی پریپریشن کی طرف لگ جائیں بہت ٹائم ضائع کر لیا ہے اب صرف اپنی ٹیکس بوک کے اوپر فوکس کریں پی ایم سی کے کامل سلیب بس کے اوپر فوکس کریں اور اس کے لئے سٹوڈنٹ اس حوالے سے کافی کنفیوز ہیں کہ ہم ٹیکس بوکس کے ساتھ فیڈرل بوکس کو کیسے کور کریں کیونکہ فیڈرل بوکس کا کورس بہت زیادہ ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں اس کے کنسیپٹز زیادہ ہیں تو ہم سے تو اپنی ٹیکس بوکس کور نہیں ہوتی میں آج ایک چیپٹر تیار کرنا ہے تو آپ نے اس چیپٹر کو اپنی ٹیکس بوک سے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے ٹیکس بوک کا ایک ایک آپ نے لفظ کرنا ہے اچھے طریقے سے وہاں سے اپنے کنسیپٹ کو کلیر کرنا ہے جب آپ اپنی ٹیکس بوک سے اس ٹیکس بوک کو اچھے طریقے سے کر لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی چیپٹر فیڈرل سے کرنا ہے آپ نے فیڈرل سے اس کو کیسے کرنا ہے آپ وہاں سے فیڈرل سے جسٹ اس کو ایک دوار ریڈ کر لیں جب آپ ریڈ کر لیں گے تو آپ وہاں سے دیکھیں کہ اس میں کیا کوئی نئی چیزیں بھی ہیں کوئی نئے کنسیپٹ بھی ہیں اگر اس میں نئے کنسیپٹ ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنی بوک کے اوپر لکھ لیں اور وہ ٹاپک جن کے کنسیپٹ فیڈرل اور آپ کی ٹیکس بوک میں سیم ہیں بس ورڈنگ کا فرق ہے تو آپ نے ورڈنگ اپنی بوک سے تیار کرنی ہے اگر آپ کو فیڈرل میں کوئی نئے کنسیپٹ مل رہے ہیں تو آپ نے وہ کنسیپٹ اپنی بوک کے اوپر لکھ لینے ہے کیونکہ جب آپ نے روین کرنی ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ٹیکس بوک بھی کریں فیڈرل کی بوک کریں تو آپ لوگوں نے صرف یہی کرنا ہے فیڈرل سے کہ فیڈرل کی جو ٹاپک ہے اس کو ایک دفعہ صرف آپ نے ریڈ کرنا ہے یاد نہیں کرنا ایک دفعہ ریڈ کر لیں اگر اس میں آپ کو کچھ نئی چیزیں مل رہی ہیں کچھ ایڈیشنل پوائنٹ مل رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنی ٹیکس بوک کے اوپر لکھ لینے لاسٹ میں سب سے مین پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں آپ نے کون سی ہیلپنگ بوک یوز کرنی ہے آپ نے کن ہیلپنگ بوک سے بچنا ہے دیکھیں آپ نے اپنی تھیوری تو اپنی ٹیکس بوک سے کرنی ہے آپ نے جس پریکٹس کرنی ہے ہیلپنگ بوک سے تو آپ کو جہاں سے بھی اچھا میٹیرل ملتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں جو اکیڈمیر ایم ڈی کیٹ کی پرپریشن کر رہی ہیں موسٹلی ان کی بوکس اچھی ہیں لیکن سب سے بیسٹ بوکس کیپس کی سٹار کی اور سٹیپ کی ہیں ان کی جو ہیلپنگ بوک ہیں وہ پی ایم سی کے سٹینڈرڈ کے مطابق بنائی گئی ہیں جو ان کی کی ہے وہ ان کی کی موسٹلی ٹھیک ہوتی ہے کوئی ایک یا دو ایم سکیو کی غلط ہو سکتے لیکن موسٹلی ان کی کی بھی ٹھیک ہے اور ان کی جو ایم سکیوز ہیں ان کا سلوشن بھی دیا گیا ہے تو آپ لوگ کیپس کی سٹیپ کی یا سٹار کی ہیلپنگ بوک لیں وہاں سے اپنی پرپریشن کریں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ایم ڈی کیٹ کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایم سکیوز کو کاپی پیس کر کے بوکس بنا کے سٹوڈنٹ کو بیچ رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں ان سے بچنا ہے اگر آپ لوگ ان کی ہیلپنگ بوکس سے پرپریشن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے جو کنسپٹ ہیں وہ بھی خراب ہوں گے کیونکہ ان کی جو کی ہے ان کی کی موسٹلی رونگ ہوتی ہے ان کی ایم سکیوز پی ایم سی کے سٹینڈر کے مطابق نہیں ہے میں ان لوگوں کا مخالف نہیں ہوں لیکن یہ لوگ تھوڑے سے پیسوں کے خاطر آپ لوگوں کا فیوچر برباد کر رہے ہیں ان کا مجبوراں مجھے نام لینا پڑ رہا ہے آپ لوگ ان سے بلکل بوکس نہ لیں بہت سے سٹوڈنٹ ریپ ہو رہے ہیں ان سے ہیلپنگ بوکس لے کے اسی سے پرپریشن کر رہے ہیں آپ لوگ کے کنسپٹ بھی خراب ہو جائیں گے اگر آپ لوگ اس سے پرپریشن کرتے ہیں ان میں سب سے جو اوال ہے وہ عثمان خان ٹی وی ہے اس کے بعد ایڈمیشن والا استاد ہے اس کے بعد ایڈوکیشن اینڈ ہیپنیس ایک چینل ہے وہ اپنی بوکس بنا کے ایم سکیو کو کاپی کر کے وہ بیچ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور ان سے بہت سے سٹوڈنٹ ان سے بوکس لے رہے ہیں کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا کا نیٹوارک ہے ان کا بہت بڑا سوشل میڈیا کا نیٹوارک ہے تو جو سٹوڈنٹ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو وہ ان سے ٹرائپ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ان سے بوکس نہ لیں آپ لوگ صرف اکیڈمیز کی ہیپنگ بوکس یوز کریں خاص کر سٹرپ کی سٹار کی کیپس کی تو آپ لوگ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ تک یہ خبر پہنچ جائے اور وہ ان لوگوں سے بس سکیں اور اگر کسی کا ان لوگوں سے کنٹیکٹ ہے تو میری ویڈیو ان کو بھیج دیں اور انہیں کہیں خدارہ آپ لوگ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر سٹوڈنٹ کا مستقبل کیوں برباد کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ